بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظری میں ہوں عارف حمید بٹی ایک عام شہری آپ دیکھ رہے عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل آج ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان تشریف لا رہے ہیں ان کا یہ دورہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے دو روزہ دورے پر آئیں گے کل اسمبلی سے خطاب کریں گے اطلاع یہ ہے کہ وہ وہاں پاکستانیوں کو جابز کے لیے بہت زیادہ چانسز دیں گے پاکستان کے ساتھ انویسمنٹ کریں گے اور پاکستان میں پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ترکی اپنا برادرہ نہ کردار ادا کرے گا اس خطے میں ایک نیا بلاک بھی بننے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں جس میں ترکی ملیشیا پاکستان اسلامی ممالک کا بلاک کہ تانگ دونوں ملک سب ملکیں جہاں مسلمانوں کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشی کی جائے سچائی کا ساتھ دیا جائے اور کسی کو نوانصافی نہ کرنے دی جائے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں دیگر ممالک بھی آ سکتے ہیں تاہم فیصلہ یہ اب پاکستانی حکومت اور ترکی حکومت کی قیادت نے کرنا ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ ان کی سامت کے بعد ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کا نیشنل ہوگا وہ ترکی کا بھی نیشنل ہوگا ایک خبر یہ بھی ہے کہ ترکی میں مقیم جو عرصہ دراز سے وہاں ہیں ان کے پاس ڈبل پاسپورٹ ہوں گے پاکستان کا بھی اور ترکی کا بھی یہ خبر ایک بہت اچھی حبر ہے جس سے یقیناً پاکستانیوں میں عرصہ دراز بعد ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے ایک اعتمنان کی خبر آئی ہے اس طرح پاکستان کو معاشی طور پر مستقم ہونے کی کام میں خاصی مدد ملے گی ناظرین ماضی میں بھی پاکستان نے ہر اسلامی ممالک کا ساتھ دیا جہاں بھی کوئی بھی کوئی مشکلات ہوئی ہم نے کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں جس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی نہ دی او آئی سی کا پاکستان رکن ہے اور ہمیشہ سعودی عرب یا کسی بھی ممالک پر کوئی سخت وقت آیا تو پاکستان سب سے پہلے دیوار کی طرح اس ملک کی حمایت میں آیا پاکستان نے ایک پالیسی اپنائی کہ دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے پاکستان اپنی زمین کو کسی بھی طور پر کسی بھی دہشت گردی کے لیے نہ استعمال کرنے دے گا یا نہ کسی دوسرے ملک کو یہاں دہشت گردی کرنے دے گا ایک عرصے سے پاکستان کا دنیا بھر میں ایک پورا پورا امر ملک ایک محبے وطن ملک ایک انسان دوست قوم کے طور پر سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا پر جو ماضی میں الزام لگایا جاتا تھا دہشت گردی کا وہ دعویٰ دم توڑ چکا ہے کوئی دنیا پوری جان چکی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس نے اسی ہزار سے زیادہ پاکستان میں قربانیاں دی ہیں برحال اب یہ طیب اردوان پاکستان میں کیا کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں کیا کیا معاہدے ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا دوسری درد سوٹی سی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں سیاست کی طرف آ جاتے ہیں سابق صدر مسلم لیگ نون کے صدا بہار قائد محترمیہ نواز شریف صاحب نے آگ پھر لندن میں ایک بیان دیا ہے کہ وہ آپریشن تھیٹر میں جائیں گے ہی نہیں جب تک ان کی صاحبزادی محترم مریم نواز صاحبہ لندن آ نہیں جاتی کچھ سیاست دان اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے دو صاحبزادے وہاں ہیں بیٹیاں الگ ہیں دیگر اشتہ دار ہیں تو انہیں اگر خدا نہ ہاستہ صحت زیادہ نہ سادہ ہے تو انہیں اس کا ٹریٹمنٹ فوری طور پر کروا لینا چاہیے تو کچھ سیاست دان کہہ رہے ہیں نہیں نواز شریف صاحب کی ایک سکیم ہے کہ اگر ان کی صاحبزادی مریم نواز لندن چلے جاتی ہیں تو پھر لندن میں بیٹھ کر جن لوگوں نے انہیں اقدردار سے باہر رکھنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بنائیں گے اور محاذ بنا کر غیر ملکی لامیوں کے ساتھ مل کے جنہوں نے ان کے خلاف انہیں سزاد دلوائی یا جیل میں گئے ان کے خلاف انتقام لیں گے اسی وجہ سے مریم نوازر صاحب دراز سے خموش ہے لیکن دوسری طرف انہیں کے سگے بھائی شباز شریف اس نیریٹیب کے خلاف ہیں کہ داروں کے ساتھ جگڑا نہیں کرنا پر امن طریقے سے چلنا ہے الیکشن آئیں گے الیکشن لڑیں گے اور عوام کے ووٹوں سے آئیں گے لیکن مریم اور نواز شریف صاحب کا بیانیاں مختلف ہے جو ماضی میں وہ اپنی مختلف تقریروں میں بیان کرتے رہے اور اداروں کو ٹارگٹ کرتے رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز کو جانے کی اجازت ملتی ہے کہ نہیں کیونکہ ان کا نام ای سی ال میں ہے اور وزیر اعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کے حکمران تو مجمعاتوں کے لیڈران تمام کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی بھی قیمت پر مریم نواز کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر نہیں جانے دیں گے ای سی ال سے نام نہیں نکال لیں گے اس سلسلے میں عدالت ای سی ال کیس کی سمات کر رہی ہے اگر عدالت تمام کیسوں میں نام نکلوا کر ای سی ال سے انہیں اجازت دیتی ہے تو پھر یقیناً حکومت کے لیے اس کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہوگا اس کا فیصلہ بھی آنے والے وقت میں کرتے ہیں تاہم مسلم لیگ نون میں اس وقت عجیب سی کچڑی پکی ہوئی ہے شہباز صاحب اور نیریٹیو لے کے جا رہے ہیں مریم صاحب کسی اور شرائط یا پبندیوں کی وجہ سے خموشی اختیار کی ہوئے ہیں جبکہ نواز شریف بازد ہیں کہ میں آیا تو علاج کرانے تھا میری زندگی کو خطرہ تھا لیکن تاہم اس وقت تک علاج نہیں کراؤں گا اپنا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کروں گا جب تک مریم نہ آئے گی اب یہ بھی فیصلہ آنے والے وقت پہ چلے جاتا ہے ناظرین تیسری بڑی ایک اہم خبر آج بلاول بھٹو پچھلے چند دنوں سے حکومت پر سیکھ پا تھے چند دن پہلے اسمبلی میں خطاب کرتے ہو انہوں نے اہم ترین اداروں کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جس میں ذمہ دار درائے کہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ان کو خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے وہ بے نامی اکاؤنٹ ہو یا الزام صحیح ہو یا غلط یہ تو عدالتیں فیصلہ کرے گی اس لیے آج انہوں نے بلاول بھٹو نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے کسی بھی کیس میں تو ان کی چوٹی بہن آسفہ بھٹو پیپس پارٹی کی قیادت سمالے گی اب پیپس پارٹی کی قیادت اگر آسفہ تک جاتی ہے تو ظلفکار علی بھٹو سے لے کے نصرت بھٹو نصرت بھٹو سے بینظیر بھٹو صحیح آسفہ علی زرزاری بلاول بھٹو اور آسفہ تک آ جاتی ہے پاکستان میں سیاست اور وراست میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا اسی طرح نواز فیملی کا علیہ نواز شریف صاحب شباز صاحب حمزہ صاحب اور پھر مریم صحیح با اور دیگر جماعتوں میں بھی یہ صورتحال ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپس پارٹی کو خدشہ یہ ہے کہ انہیں کارنر کرنے کے لیے ایک ایسی زمین جس کی اربوں روپے مالیت ہے باہر اس سراغ لگایا گیا سندھ میں کہ اس کے بینامی مالک شاید حکمرانے وقت تھے یا ہیں یا ان کے لنکس ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھی قانونی کاروی کی جا رہی ہے اور بلاول بھٹو کا بھی اشارہ اسی طرف تھا وفاق اور سندھ میں دونییں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ ایک آئی جی جس کا ایک کام چوبیس گھنٹے میں پوسٹنگ کرنا ہے ایمر کے آئی جی پنجاب کے چار سے پانچ تبدیل ہو گئے لیکن سندھ حکومت کی رکاست جو میں سمجھتا ہوں جاید ہے اس کے کہنے پہ ایک آئی جی کو بھی تبدیل نہیں کیا جا رہا ناظرین جو وفاق ہوتا ہے چھوٹے سومو اس کے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح تو انہیں اس سے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے یک طرف چلنے سے دونیاں بڑھتی ہیں اختلافات بڑھتے ہیں اختلافات رنجز رنجز انتقام میں چلے جاتی ہے تو جو پولیٹیشن خود میں انتقام میں ایک دوسرے کے بدلے کی آگ میں لے جائیں گے تو عوام سفر کرے گی عوام اپنے بنیادی حقوق سے نہ صرف محروم ہوگی بلکہ انتشار کا شکار ہو جائے گی اس کے ذہن بکھرنے لگیں گے وہ مختلف طبقوں میں مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے اب وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستانی قوم کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو رہنما کو اس کے کارکن کو اظہار رائے کا حق پورا حاصل ہے اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے لیکن اسے یہ بھی سمجھنا ہے کہ پاکستان کے آئین اور کامانین کے مطابق چلنا ہے آئین جنہ داروں پہ بے جاد الزام لگانے سے روکتا ہے ان کو نہیں کرنا آخری اور اہم خبر سوشل میڈیا جو میں اور آپ ہر وقت استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا اس پر کندگن لگانے کے لیے حکومت مختلف خربے اور طاقت کا استعمال کرنا چاہ رہی ہے ہاں ناظرین یہ بات سچ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا کسی کو بھی کسی دوسرے کی کریکٹر سیسی نیشن کا نہ اختیار تھانا ہے نہ ہونا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا اس پر گفتگو کرتے ہوئے خلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے بیجا الزامت نہیں لگانے چاہیے کسی کے بارے بھی نہ مناسب زبان کا استعمال سے گریز کرنا چاہیے لیکن چند روز قبل آپ نے پہلے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بندی لگائیں ضرور لگائیں جلی اکاؤنٹ کو بند کریں فیک اکاؤنٹ کو بند کرائیں جنہوں نے پلاننگ کے ساتھ بڑے بڑے میڈیا سوشل میڈیا جلی بنائے ہوئے انہیں ختم کرنا چاہیے لیکن اسمبلی میں ہونے والی تقریریں بھی کوئی قابل استائش نہیں ہے ادھر بھی جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ نہایت نہ مناسب ہے کیونکہ اسمبلی میں تقریر کرنے والے میرے اور آپ کے لیڈر ہے منتہم نمائندے ہیں ہم ان سے شاہستگی اور محبت کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں کامیابی کا سیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ حالات خاصے مکس ہوتے جا رہے ہیں ہر روز صورتے ہر تبدیل ہوتی جا رہی ہے ایک دن ایک جماعت کا موقع کچھ آتا ہے دوسرے دن دوسرا آتا ہے تیسرے دن تیسرا آ جاتا ہے اس طرح سے سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ عوام بھی بیچینی پھیل رہی ہے ہاں پاکستان جس مرضی کے ساتھ اتحاد بنائے جب تک معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا معاشی طور پر خوشحال نہیں ہوگا یاد رکھ لیں آپ تنہا رہیں گے ہر طاقتور آپ کو استعمال کرے گا پاکستان کو پاکستان کو انڈیپینڈنڈ رائے منوانے کے لیے انڈیپینڈنڈ رائے پیدا کرنے کے لیے معاشی خوشحالی بہت ضروری ہے اس لیے معاشی دہشت گر جانے کے کرپٹ مافیا کا خاتمہ پاکستان کی خوشحالی سلامتی اور عمر کی طرف پہلا قدم ہوگا ناظرین عارف حمید بھٹی عام شہری کا اگر یوٹیوب چینل آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اسے شیئر کریں دنیا بھر میں سب رہنے والے اپنے اردگرد اپنے قریبی عزیز رشتہ دار قریبی مسائل سب کا خیال لکھیں لوگوں کی خوشیوں کا باعث بنیں پاکستان زندہ بات موسیقی